سینٹر فور پیس انڈ ڈیولپمنٹ انیشئیٹیف کے زیر احتمام سندھ انفرمیشن کمیشن کے تعاون سے معلومات تک رسائی کے قوانین پر عمل درامد اور آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے آر ٹی آئی کانفرنس کا انقاط کیا گیا کانفرنس میں وزیرعالہ کے مشیر سینٹر سید وقار مہدی، ایمکیو ایم پاکستان کے رکن صوبائی اسیمبلی عباس جعفری، سی پی ڈی آئی کے ایگزیکٹیف ڈیریکٹر مختار احمد علی، خیبر پختونخواہ انفرمیشن کمیشن کی چیف انفرمیشن کمیشنر فراہ حامد خان، پنجاب انفرمیشن کمیشن کے چیف انفرمیشن کمیشنر محبوب قادر شاہ، سندھ انفرمیشن کمیشن کے چیف انفرمیشن ک سیکیٹری اویس اسلام علی، سابق جج جسٹس رخصانہ احمد سمید، صحافیوں، سماجی کارکنوں اور شہریوں نے شرکت کی، کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیرعالہ کے مشیر سینٹر سید وقار مہدی نے کہا کہ سندھ حکومت شہریوں کو معلومات تک رسائی کا حق فرام کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کو تیار ہے، متعلقہ محکموں سے مل کر سندھ کے معلومات تک رسائی کے قانون میں موجود خامیوں کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں پہلے صرف عراقین اسیملی کو سرکاری محکموں سے سوال پوچھنے کا حق حاصل تھا، اب اس قانون کے بعد کوئی بھی شہری کسی بھی سرکاری ادارے سے معلومات حاصل کر کے اس کی کارکردگی کا جائزہ لے سکتا ہے چھوٹے چھوٹے قانون کا ان کو نہیں پتا ہوتا کہ چار سو اٹس کا کیا قانون ہے، کیا آہر ہے، وہ پولیس والا جدر حق دے ہو در، تو اس کی لیے سب سے بہتا ہے، آگائی کے ضرورت ہے اور میں اگرز کروں کہ ابھی پچھلے دنوں کلائیمٹ چینج کی بات ہوئی، کلائیمٹ چینج پر بہت بات ہوئی، سہلاب آیا، برسات ہوئی، طوفان آیا، سب کچھ ہوا اور یہ بھی یہ بہت ہے کہ کلائیمٹ چینج کے آبادے سے یہ سلسلہ جاری رہے گا اس موقع پر سین انفرمیشن کمیشن کے چیف انفرمیشن کمیشنر نصرت حسین کا کہنا تھا کہ آر ٹی آئی ہر شہری کو معلومات تک رسائی کا ذریعہ فرام کرتا ہے اور ہر ادارے جو پبلک منی استعمال کرتے ہیں ان سے بہ آسانی معلومات لی جا سکتی ہے دیکھیں آر ٹی آئی کا مقصد ہے رائٹ ٹو انفرمیشن اور یہ سندھ کے تمام عوام کا یہ پورا حق بنتا ہے کہ وہ گورنمنٹ افیرز کے متعلق ان کو جو بھی آگئی چاہیے وہ اس دپارٹمنٹ سے مانگ سکتے ہیں جو بھی انفرمیشن چاہیے وہ دپارٹمنٹ سے لے سکتے ہیں اگر کسی بھی وجہ کی وجہ سے کسی بھی صورت میں کوئی دپارٹمنٹ دنائے کرتا ہے یا انفرمیشن نہیں دیتا ہے یا ادھوری انفرمیشن دیتا ہے تو اس کی خبر اس کی اپیل سندھ انفرمیشن کمیشن کو کریں پھر یہ ہمارا پرورگیٹو ہے یہ پھر ہمارے اس ڈومین میں آ جاتا ہے کہ ہم وہ انفرمیشن لے کر اس شہری تک پہنچا ہے جب تک ہمارے شہری اپنا یہ حق استعمال نہیں کریں گے تب تک ہمارے دپارٹمنٹ کے اندر بہتری نہیں آئے گی اور جمہوریت اور ٹرانسپیرنسی اور شفافیت کے لیے ضروری ہے کہ سوال پوچھا جائیں ہر پبلک باڈی سے جہاں پہ بھی پبلک منی کا خرچہ ہوتا ہے ان سے سوال پوچھا جائیں اور اس کا جواب صحیح سے حاصل کیا جائیں کے پی کے اور پنجاب کے بعد سن میں بھی رائٹ ٹو انفرمیشن کا قانون لاغو ہو گیا ہے شہری متعلقہ اداروں سے بزریا درخواست کوئی بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں